بسم اللہ الرحمن الرحیم درس سراجی سبق نمر بیالیس الاقرب فالاقرب قائدے کی وضاحت کے تحت جناب زین العابدین صاحب سنبھلی کا یک سوال آیا ہے سوال میں پہلی لائن یہ ہے حقیقی یا علاتی بھائی کے بیٹے پہلی لائن میں اتنا سا ہے حقیقی یا علاتی بھائی کے بیٹے پہلی لائن میں سوال ناکافی یا ناقش سمجھا جا رہا ہے اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں حقیقی یا علاتی بھائی کے بیٹے کب اسبا بنتے ہیں اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی اور علاتی بھائی کے بیٹے ان کا نمبر یہاں پر ہے جزء ابی المییت میں حقیقی یا علاتی بھائی کے بیٹے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر ان کا نمبر ہے اسبا بنفسی ہی میں سے نمبر ایک جزء المییت ہے نمبر دو اسبا بنفسی ہی میں سے جزء ابی المییت کا کوئی نہ ہو اسبا بنفسی ہی میں سے اسبا بنفسی ہی میں سے کوئی نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے جزء ابی المییت میں حقیقی بھائی یا علاتی بھائی بھی نہ ہو ان کے بیٹے ہو تب ان کے بیٹے ہو یا اگر حقیقی بھائی کا بیٹا ہے تو حقیقی بھائی کا بیٹا اسبا بن جائے گا اور اگر حقیقی بھائی کا بھی بیٹا اللہ دی بھائی کا بھی بیٹا ہے تو اس صورت میں صرف حقیقی بھائی کا بیٹا اسبا بنے گا اللہ دی بھائی کا بیٹا اسبا نہیں بنے گا ایسا کیوں اس لیے کہ یہ قائدہ ہے جو میں درس سراجی میں آگے دو ایک سبق کے بعد اس قائدے کو بہت اچھی طرح سے سمجھانے والا ہوں دوسری سطر میں زین العابدین سنبھلی صاحب کا یہ سوال ہے کہ حقیقی یا علاتی چچا کے بیٹے کب اسبا ہوتے ہیں حقیقی یا علاتی چچا کے بیٹے کب اسبا ہوتے ہیں دوسری لائن میں سوال ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ اسبا بنفسی ہی میں حقیقی چچا یا علاتی چچا کا نمبر چوتھے چار میں ہے تو اب ان کے بیٹے کب اسبا بنتے ہیں آپ کا یہ سوال ہے تو جواب یہ ہے کہ بھائی جزء المعید میں کوئی بھی نہ ہو اسرع المعید میں بھی کوئی بھی نہ ہو جزء عبلمعید میں بھی کوئی بھی نہ ہو تو اب یہاں پر دیکھیں گے کہ جزء جدل میعید میں حقیقی چچا علاتی چچا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو یہی لوگ وارث بن جائیں گے اور اگر نہیں ہیں ان کے بیٹے ہیں تو حقیقی چچا کا اگر بیٹا ہے تو اسے اسبہ بنایا جائے گا اور اگر حقیقی چچا کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ تھی چچا کا بیٹا ہے اور یہ سب کوئی نہیں ہے تو پھر اسے اسبہ بنایا جائے گا جیسے میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ میں نے لکھا مییت مییت کا نام زیر اللہ تھی چچا کا بیٹا سوال یہ ہے کہ حقیقی یا اللہ تھی چچا کے بیٹے کب اسبہ ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پر اللہ تھی چچا لکھ دیا تو پہلے اسی کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تھی چچا کا بیٹا کب اسبہ بنے گا جواب اب یہاں پر مثال ہی میں دیکھ لیجئے کہ زید کے وارثین میں جزئی المییت میں سے کوئی نہیں اصل المییت میں سے بھی کوئی نہیں جزئی ابی المییت میں سے بھی کوئی نہیں جزئی جدی المییت میں اللہ تھی چچا کا بیٹا ہے تو لہٰذا اب یہ اسبا بن جائے گا آپ کا سوال تھا کہ اسبا کب بنے گا اس صورت میں اسبا بنے گا سمجھ گئے اس کے بعد اسی لائن میں سوال یہ کہ حقیقی چچا کا بیٹا کب اسبا بنے گا سب سے پہلے تو حقیقی ہی تھا لیکن میں نے اسبا اللہ تھی کا لکھ دیا اس کا بھی وہی جواب ہے یہاں پر آپ یہ کر دیں کہ حقیقی چچا کا بیٹا حقیقی چچا کا بیٹا کب اسبا بنے گا وہی جواب ہے کہ یہاں پر آپ مثال ہی میں دیکھ لیجئے کہ زید کے وارثی میں جزء المیت میں سے کوئی نہیں اسر المیت میں سے بھی کوئی نہیں جزء عبی المیت میں سے بھی کوئی نہیں جزء جدی المیت میں حقیقی چچا کا بیٹا ہے تو لہٰذا یہ اسبا بن رہا ہے آپ کا سوال یہی ہے حقیقی اور اللہ تھی چچا کے بیٹے کب اسبا ہوتے ہیں اس کا جواب ہو گیا اس میں میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ فائدہ ہو جائے وارثی میں زید کے وارثی میں حقیقی چچا کا بیٹا بھی ہے اور اللہ تھی چچا کا بیٹا بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اللہ تھی چچا کا بیٹا حقیقی چچا کا بیٹا اسبا بنفسی ہی بنے گا اور اللہ تھی چچا کا بیٹا ہم محروم کر دیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ایک قائدہ ہے ات ترجیح بی قوت القرابت جو میں آگے دو ایک سبق کے بعد سمجھانے والا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قوت قرابت کو بھی دیکھیں گے اب یہاں پر حقیقی چچا کا بیٹا جوزی جد المیت میں سے ہے اللہ تھی چچا کا بیٹا یہ بھی جوزی جد المیت میں سے ہے لیکن حقیقی چچا کا بیٹا اور اللہ تھی چچا کا بیٹا دونوں زید سے جو اس کا بیٹا ہے حقیقی چچا کا بیٹا تو یہ قوت قرابت میں اس سے بڑھ کر کے حقیقی چچا یعنی ماں اور باپ دونوں واسطے سے اس کا کننکشن زید کے ساتھ ہے اور اللہ تھی کے معنی ہوتے ہیں جو باپ کے واسطے سے بیٹا یا چچا یا کچھ بھی ہو تو ات ترجیح بی قوت القرابت جو قائدہ ہے آگے میں سمجھانے والا ہوں ات ترجیح بی قوت القرابت کہ قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی تو اب یہاں پر قوت قرابت اس کے اندر ہے اس کے بالمقابل حقیقی چچا کے بیٹے کے اندر ہے اللہ تھی چچا کے بالمقابل اس لئے حقیقی چچا کے بیٹے کو اسوا بی نفسی ہی میں نے بنایا اور اللہ تھی چچا کے بیٹے کو میں نے محروم کر دیا مجھے امید ہے کہ آپ نے آپ کے سوال کا جواب بھی آیا ہوگا اور مزید یہ بات بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے بعد تیسری لائن میں زین العابدین سمبلی صاحب کا یہ سوال ہے کیا حقیقی بھائی کے بعد حقیقی بھائی کے بیٹے اسوا ہوتے ہیں سوال اچھی طرح سمجھئے کیا حقیقی بھائی کے بعد حقیقی بھائی کے بیٹے اسوا ہوتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی حقیقی بھائی جزئے عبل میت میں آتا ہے اور پھر حقیقی بھائی کا بیٹا جزئے عبل میت میں اس کے بعد آتا ہے جیسے کہ مثال دیکھ لی جائے یہاں پر حقیقی بھائی حقیقی بھائی کا بیٹا اب آپ کا سوال یہ ہے کیا حقیقی بھائی کے بعد حقیقی بھائی کے بیٹے اسبا ہوتے ہیں جواب یہ ہے کہ بھائی حقیقی بھائی یہ تو اسبا بن گیا اسبا بھی نفسی حقیقی بھائی کا بیٹا اسبا نہیں بنے گا معروم کر دیں گے کیوں اس لیے کہ قائدہ ہے کہ قریب تر رشتہ دار پھر اس سے قریب تر حقیقی بھائی یہ بھی اسبا بھی نفسی کا جزئے اب المیت ہے حقیقی بھائی کا بیٹا یہ بھی اسبا بنفسی کے جزئے اب المیت میں آتا ہے لیکن میت سے قریب کون ہے حقیقی بھائی ہے اس لیے حقیقی بھائی کو اسبا بنائیں گے زید کا کل تر کا حقیقی بھائی لے گا اور حقیقی بھائی کا جو بیٹا ہے یعنی زید کا بھتیجہ یہ معروم ہو جائے گا کیا حقیقی بھائی کے بعد حقیقی بھائی کے بیٹے اسبا ہوتے ہیں جواب یہ ہے کہ نہیں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے یہاں پر مثال میں دیکھ لیا اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ نہیں صرف حقیقی بھائی کا بیٹا ہے حقیقی بھائی نہیں ہے صرف یہی ہے تو پھر اس صورت میں حقیقی بھائی کا بیٹا اسبا بن جائے گا اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں اسی میں یہ بھی سوال ہے یا حقیقی بھائی کو اللہ تی بھائی یا حقیقی بھائی کے بعد اللہ تی بھائی اسبا ہوتے ہیں ابھی سنبھلی صاحب کا اسی لائن میں دوسرا سوال یہ ہے کہ حقیقی بھائی بھی ہے یا حقیقی بھائی کے بعد اللہ تی بھائی اسبا ہوتے ہیں سنبھلی صاحب کا سوال کہ حقیقی بھائی بھی ہے اللہ تی بھائی بھی ہے اور دونوں اسبا بھی نفسی ہی کہ جزئے ابی المیت میں آتے ہیں تو کیا دونوں اسبا بنیں گے یا ان میں سے کوئی ایک جواب یہ ہے کہ نئی صاحب صرف حقیقی بھائی یہ اسبا بنفسی ہی بنے گا اللہ تی بھائی کو ہم محروم کر دیں گے کیوں محروم کر دیں گے وہی قائدہ اترجیح بقوة القرابت حقیقی بھائی اللہ تی بھائی دونوں جزئے ابی المیت میں آتے ہیں لیکن قائدہ جو ہے اترجیح بقوة القرابت قوت قرابت کی وجہ سے ترجیح دی جائے گی آپ دیکھ لیجئے زید کا یہ بھی بھائی ہے یہ بھی بھائی ہے حقیقی بھائی یہ اللہ تی بھائی تو حقیقی بھائی زید کے ساتھ بھائی ہونے میں اس کے بالمقابل زیادہ قوی ہے اس لیے اسے اسبا بنایا جائے گا اور اللہ تی بھائی کو محروم کر دیا جائے گا اترجیح بقوة القرابت قائدے کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے حقیقی بھائی یعنی ماں اور باپ دونوں واسطے سے زید کا بھائی ہے اور اللہ تی بھائی اس کی عربی باپ کے واسطے سے بھائی ہے تو اس میں رشتہ داری کی قوت زیادہ ہے اس لیے اس کو اسبا بنایا جائے گا اس کو محروم کر دیا جائے گا اور اگر سنبلی صاحب کا اس سوال کا یہ مطلب ہے کہ بھائی حقیقی بھائی کے بعد اللہ تی بھائی اسبا ہوتے کی نہیں مطلب یہ اگر سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اللہ تی بھائی ہے حقیقی بھائی نہیں ہے صرف اللہ تی بھائی ہے تو کیا اس صورت میں اللہ تی بھائی اسبا بنے گا جواب یہ کہ ہاں اللہ تی بھائی اس صورت میں اسبا بن جائیں گے کیوں اسبا بنے گا یہ اللہ تی بھائی اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی اسبا بنفسی جزء المیت اسر المیت جزء عبی المیت میں حقیقی بھائی ہے حقیقی بھائی کے بیٹے وغیرہ کوئی نہیں ہے لہٰذا اللہ تی بھائی کو اسبا بنایا جائے گا اب آئیے سنبلی صاحب کا سوال یعنی کہ چوتھی لائن میں یا چوتھا سوال پھر اگر وہ نہ ہو تو حقیقی بھائی کے بیٹے اور پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو اللہ تی بھائی کے بیٹے اسبا ہوتے ہیں سوال اچھی طرح سمجھئے پھر اگر وہ نہ ہو تو حقیقی بھائی کے بیٹے اور پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو اللہ تی بھائی کے بیٹے اسبا ہوتے ہیں سوال اتنا صاف نہیں ہے اگر سوال کا یہ مطلب ہے کہ حقیقی بھائی اور اگر حقیقی بھائی نہیں ہے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھ لیجئے حقیقی بھائی کے بیٹے حقیقی بھائی کے بیٹے اس کے بعد کیا ہے پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو اللہ تھی بھائی کے بیٹے اور اگر صرف حقیقی بھائی کے بیٹے کا مسئلہ ہے یعنی ابن الاخ اگر سوال یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر یہ لوگ کوئی نہیں صرف حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی ابن الاخ صرف یہی ہے تو جواب ہے کہ ہاں حقیقی بھائی کا بیٹا اسبہ بنے گا اس کو اسبہ بنایا جائے گا اور زہد کا کل ترکہ لے لے گا اور اگر سوال یہ پوچھنا ہے کہ حقیقی بھائی کا بیٹا بھی اور حقیقی بھائی بھی دونوں ہیں یعنی باپ بیٹے دونوں اس صورت میں پھر کیا ہوگا تو اس صورت میں حقیقی بھائی اس کو اسبہ بنایا جائے گا اور حقیقی بھائی کے بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا کیونکہ الاخرف الاخرف جیسا کہ اس سے پہلے مثال میں میں آپ کو سمجھایا پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو اللہ تھی بھائی کے بیٹے اسبہ ہوتے ہیں جواب ہے کہ ہاں اگر یہ سب کوئی نہیں ہے یہ سب اگر کوئی نہیں ہے صرف اللہ تھی بھائی کا بیٹا ہے اللہ تھی بھائی کا بیٹا ابن ال اخ لیا بن اللہ تی بھائی کا بیٹا اگر وارثی میں صرف اللہ تی بھائی کا بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ بالکل وارث بنے گا اور یہ اسبہ ہوگا اگر یہ پوچھنا چاہ رہے تو جواب یہ ہے اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے کہ اللہ تی بھائی کا بیٹا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تی بھائی بھی ہو تو پھر اس صورت میں اللہ تی بھائی وارث ہوگا اور اللہ تی بھائی کا بیٹا اسبہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے کہ ادھر اللہ تھی بھائی کا بیٹا ہے اور ادھر حقیقی بھائی کا بیٹا اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تو ابھی اس صورت میں حقیقی بھائی کا بیٹا آسمان بنے گا اور اللہ تھی بھائی کا بیٹا آسمان نہیں بنے گا وہ معروم ہو جائے گا کیوں جو قائدیں ہیں اور قوت الخرابت اس وجہ سے آگے نمبر پانچ میں باقی حقیقی چچا اور اللہ تی چچا بھی ایسے ہی ہے جیسے اوپر مذکور ہوئے بات وہی ہے کہ جس طرح سے آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں حقیقی بھائی اور اگر اللہ تی بھائی ہو تو اسبعہ کس کو بنائیں گے اور کس کو اسبعہ نہیں بنائیں گے تو اسی طرح سے اگر آپ چچا میں پوچھنا چاہیں تو ہاں جس طرح سے حقیقی بھائی کی موجودگی میں اللہ تی بھائی محروم اسی طرح سے اللہ حقیقی چچا کی موجودگی میں اللہ تی چچا محروم جس طرح سے حقیقی بھائی اور پھ حقیقی بھائی کو اسبہ بنایا جائے گا اور حقیقی بھائی کے بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا اسی طرح سے حقیقی چچا اور حقیقی چچا کا بیٹا ہو تو حقیقی چچا کو اسبہ بنایا جائے گا اور حقیقی چچا کے بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا اور اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تی چچا ہے اور پھر اللہ تی چچا کا بیٹا بھی ہے تو پھر اس صورت میں اللہ تی چچا کو اسبہ بنایں گے اور اللہ تھی چچا کے بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا کیوں؟ اترجیح بی قوت الخرابت اور الاقرب فالاقرب جو یہ قائدہ ہے اس قائدے کی بنیاد پر مجھے امید ہے کہ جناب زین العابدین صاحب سنبلی کو یہ ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میری ذات کو ملت کے لیے علماء کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے نفع کی چیز بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ